اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آرسی چینل ایوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب خان دوستو ریموٹ کنٹرول کاز میں اکثر جو فارٹ پائے جاتے ہیں عام طور پر ان کے ریموٹ ورک نہیں کرتے سو آپ کی آرسی کاز بلکل بیکار ہو جاتی ہیں ان ریموٹس کو کس طرح سے آپ اپنے گھر پر ریپیر کر سکتے ہیں یہی ہم آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے سو جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے سو یہ ہمارے پاس تین ریموٹس ہیں ان میں ایک ورک کرتا ہے جبکہ دو ورک نہیں کرتے سو ان کو ہم ریپیر کریں گے اور یہ ٹونٹی سیون میگا ہرٹس فریکنسی ہے اس کی اور یہاں پر کھول کر سب سے پہلے آپ نے بیٹری کے ٹرمینلز پر آپ نے ورڈس چیک کرنے ہیں تین اشاریہ دو سفر ورڈس یہاں پر موجود ہیں اور یہ ورڈس سرکٹ پر بھی موجود ہونے چاہیے سو ہم سرکٹ کو کھول لیتے ہیں سرکٹ کے ٹوٹل دو سکریوز ہیں ایک انٹینے کا اور ایک نیچے والا اور یہاں پر آپ چیک کیجئے کہ بیٹری کے جو ٹرمینلز ہیں یہ بلکل لوز ہیں یہ جہاں پر ٹچ ہوتے ہیں جب آپ اوپر سے بٹنز کو پریس کرتے ہیں لیفٹ رائٹ تو یہ اکثر لوز کنیکشن ہو جاتا ہے اور کرنٹ ٹھیک طریقے سے پاس نہیں ہو پاتا سو اس کے دو حل ہیں ایک ٹیمپوریری سلیوشن ہے اور دوسرا پرمنٹ سلیوشن ہے یہاں پر ہم نے ان دونوں پوائنٹس کو اوپر اٹھا دیا ہے اور اب اس کے اوپر اگر آپ سرکٹ فکس کریں گے تو یہ ورک کرے گا لیکن اس کا پرمنٹ حل کیا ہے کہ دوبارہ آپ کو اس فالٹ کے لیے ریموٹ کو کھولنا نہ پڑے اور اس کے لیے آپ نے دونوں ٹرمینلز کو اچھے طریقے سے سولڈر کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ آزی طور پر ان پوائنٹس کو اوپر اٹھاتے ہیں تو سرکٹ لگانے پر جب آپ دوبارہ بٹنز کو پریس کریں گے تو یہ دوبارہ سے لوز کنیکشن ہو سکتا ہے سو چھوٹے چھوٹے وائز کے دو پیس لے لیجئے اور یہ پیس بالکل سافٹ ہونے چاہیے یعنی فلیکسبل ہونے چاہیے بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو کیونکہ ہارڈ ہوں گے تو وہ دوبارہ سے ٹوٹ سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے دونوں وائز کنیکشن کر لی ہے اور جو سرکٹ کے پوائنٹس ہیں جہاں پر یہ ٹچ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اس طرح سے ریفریش کر لیجئے اور اس کے بعد جس طرح سے سرکٹ فکس ہونا ہے بلکل اسی طرح رکھتے ہوئے آپ نے سرکٹ کو بلکل سامنے رکھ لینا ہے اور وائز کو لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ پہ اسی طرح سے کنیکشن کر لینا ہے اس کو آپ نے الٹا کنیکشن نہیں کرنا اگر وائز الٹا کنیکشن ہوں گی تو اس کا سرکٹ بلکل خراب ہو سکتا ہے اور آئیسی وغیرہ خراب ہو سکتا ہے سو جس طرح سے سرکٹ فکس ہونا ہے اسی طرح سے سرکٹ کو رکھئے اور دونوں وائز کو سائٹوں پہ اس طرح سے کنیکشن کر لیجئے اور اس کے بعد آپ سرکٹ کو فکس کیجئے انٹینے کی وائر کو بلکل اس کے پوائنٹ کے اوپر رکھ لیجئے اور اس کے سکریو کو آپ ٹائٹ کر دیجئے اور اس کے علاوہ جو فارٹ اس میں آتا ہے اگر سرکٹ پر ورٹس موجود ہیں تو آپ نے جو ٹچ بٹن ہے ان کو چیک کرنا ہے اگر یہ ورک نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو چینج کر دیجئے اور نیچے سے ڈاریکٹ کر کے چیک کیجئے اگر آپ کی آرسی کار ورک کرتی ہے تو ان بٹنز کو آپ چینج کر دیجئے آپ کا ریموٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ سے ہم فکس کرتے ہیں اور آرسی کار کو آن کر کے چیک کرتے ہیں اب یہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور دوسرا جو بڑے سائز کا ریموٹ ہے اس کو بھی ہم چیک کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اسی طرح سے سرکٹ کے اوپر ورٹس چیک کرنے ہیں اگر سرکٹ پر ورٹس موجود ہیں یہاں پر آپ چیک کیجئے کہ یہ تار ڈیمیج ہو چکی ہے اور یہ زنگ لگنے کی وجہ سے بریک ہے اس کو آپ ریفریش کیجئے اور دونوں پوائنٹس کو آپ اس طرح سے سولڈر کر دیجئے اور اگر آپ کے سرکٹ پر ورٹس موجود ہیں تو بلکل اسی طریقے سے آپ ان بٹنوں کو چیک کیجئے ان کو آپ بیک سائیڈ سے ڈریکٹ کر کے چیک کیجئے اگر آپ کی آسی کار ورک کرتی ہے تو آپ ان بٹنز کو چینج کیجئے ریموٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تقریباً اسی سے نوے پرسینٹ اسی چیز کا فالٹ ہوتا ہے کہ کرنٹ نہیں پاس ہوتا یا بٹن ورک نہیں کرتے باقی جو پانچ سے دس پرسینٹ فالٹ ہے وہ اس کی فریکوینسی کا ہوتا ہے یا آئیسی وغیرہ کا ہوتا ہے اور اگر آپ کا ریموٹ بلکل ٹھیک ہے تو آپ کی آر سی کار کے اندر بھی فالٹ ہو سکتا ہے آپ اس کو بھی چیک کر لیجئے سو اس ریموٹ کو چیک کرتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے آپ کا کوئی بھی پیسٹن ہو نیچے کمنٹ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تھانکس ور واشنگ تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے